ملکم بیک جی عوام کا سوال جی بھائی اسلام علیکم لالا جی میرا آپ سے ایک سوال ہے بچپن سے میرے دوستوں نے بہت مجھے ڈرایا تھا کہ لالا جس سے بھی ہاتھ ملاتے ہیں اس کو کرنڈ پڑتا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ فیصلہ باد سے فیصلہ باد تو میرا بہت آنا جانا ہو مجھے لوگ بہت پسند ہیں وہاں کے لیکن ایسا کرنڈ والا سسٹم نہیں ہے میرا اسلام علیکم میرا نام عریزے ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے اس پر بلڈ کپ کون جیتے گا؟ اچھا اس وقت کیونکہ میں اتنے کانفیڈنس سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میری جو ٹیم ہے اس کے اندر ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے فاز بولر اٹھا کے دیکھ لیں بیٹسمن دیکھ لیں سپنرز دیکھ لیں سپنرز میں سمجھ رہا ہوں کہ سٹرگل کر رہے ہیں اس وقت تو میرے خیال میں میں اگر کسی ٹیم کو فائنل میں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ اگر دوسری کوئی ٹیم ہوگی انگلینڈ یا آسٹریلیا ہوگی لالا جی ایک چیز میں بتائیں پیچھے ایشیا کپ کا میچ ہوا تھا جس میں انڈیا نے ساڑھے تین سو سکور کیا تھا اس میں پچھ خراب تھی یا ہمارے بولر کی طبیعت خراب گندی بولنگ خراب بولنگ میں سمجھتا ہوں کہ شاہین کو جو بولنگ کرنی چاہی تھی وہ بولنگ اس نے بالکل بھی نہیں کی نسیم شاہ نے بہت اچھی بولنگ کی اگر نسیم شاہ والی لائن لیند پر اگر بولنگ کرتا تو میرے خیال میں وہ اچھا پیشتہ بولر کیلئے ہم نے صحیح ایٹلائز نہیں کیا جی قویسٹن اسلام علیکم میرے ایمی سادی سار میرا آپ سے یہ کوئیچن ہے کہ 2014 کے اندر آپ نے ایشوان کو دو چھکے مانے چاہی جو لاسالہ چھکا تھا جبکہ ہمیں بھی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ چھکا تھا اس کے باہر میں آپ تھوڑا سا قائلی بتائیے گا انہیں امپورڈنٹ تھی سارے آؤٹ ہو گئے تھے سعید اجمل جب میرے ساتھ آیا تو میں نے سعید اجمل کو کہا کہ سوپ نہ کھیلنا لیکن وہ بھی میرا بھائی نکلا اس نے میری بات نہیں مانیا اور وہ بولڈ ہو گیا تو پھر جنید خان آیا میں نے کہا یہ ایک اور پتھانا آگیا تو میں نے کہا جنید کو کہا میرے بچے صرف بلے سے روک کے مجھے اس طرف آنے دے مجھے سنگل کر کے دے دو تو وہ سنگل ہو گیا اشون کیونکہ اس نے فیڈ لیک سائٹ پہ لیوی تھی اور میں بھی لیک سائٹ پہ ہی دیکھ رہا تھا کہ میں ادھر ماروں گا لیکن میرا پلان تھا ایکسرا کور مارنے کا اور جو میں چاہ رہا تھا اسی طرح پلان ہوا اور ایکسرا کور چھکا لگا ایک پھر دوسرے چھکے پہ میں اتنا کانفیڈنٹ نہیں تھا کہ یہ چھکا ہو جائے گا وہ فرشتوں کا شکریہ کہ انہوں نے کہا اور آپشنز دوں گا آپ کو ساتھ آپ نے ان آپشنز کے حساب سے جواب دینا ہے انشاءاللہ کہیں پہ آپ کو لگے کہ آپ جواب نہیں دینا چاہ رہے تو آپ جرنرل نالج پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو پانچ ہزار روپے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ جواب یہاں دینا چاہتے ہیں یہ جرنرل نالج پہ تو پہلا سوال آپ سے کرتے ہیں آپ کی زندگی پہ فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے کہ کون سا اداکار آپ کا کیریکٹر کریں آپ کے پاس وہ ہیں فہد مصطفیٰ اور فواد خان فہد مصطفیٰ فہد مصطفیٰ ہوگا وہ ٹھیک ہے جی سر یہ بتائے چاند پہ جا رہے ہیں ایک سپیس راکٹ میں آپ بیٹھ کے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں ایک سیٹ ہے کسی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں لیکن جس کو لے کے جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے البتہ آپ واپس آ جائیں گے ٹھیک ہے کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں اچھے سارے سارے ابھی آپ نے آپشنز بھی دے رہے ہوگا آپ کن کا نام دے رہے ہیں بس سمجھ جاؤ آپشنز آپ کے پاس ہیں نجم سیٹھی اور اجاز بٹس آب آہ کیونکہ دونوں بڑے ہیں بزرگ ہیں بٹس آب بٹس آب ہوگئے ٹھیک ہے جی سر یہ بتائیں ٹیلی ویجن پہ تین لوگوں کی ایننگز چل رہی ہیں مختلف میچز کے لئے ایک کی ایننگز کو آپ بار بار دیکھیں گے ایک کی ایننگز کو آپ ایک بار دیکھیں گے اور ایک کی ایننگز پہ آپ فیلال اپنے کمرے سے باہر چلے جائیں گے ٹھیک ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب جاوید میاداد جناب عمران خان اور جناب بابر آزم جاوید بھائی کی ایننگ ایک ہی دفعہ دیکھوں گا ٹھیک ہے آہ 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 عمران بھائی کی ایننگز کیونکہ عمران بھائی کی رول موڈل رہی ہیں میں نے انہی کی وجہ سے کرکٹ شروع کی اپنی وہ نہ ہوتے تو آج میں شایدہ فریدی نہ ہوتا تو عمران بھائی کو میں دو دفعہ دیکھوں گا ٹھیک ہے اور آخری والی آپشن میں بابر آزم ہیں بابر آزم ٹھیک ہے سر یہ بتائیں ٹائٹینک پہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے دو وی اے پی پاس ہیں آپ کے پاس جناب شہباز شریف جناب آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان ہو ہو میں نے جانا ہی نہیں ہے ٹائٹینک میں چلے چینج کر دوں آپ کے لئے ٹائٹینک میں ہی ڈبو دوں اسٹارٹ بھی میں نہیں مگر میں آپسن چینج کر دوں یہ آپ جرنرل نالیج تو نہیں کھیلنا چاہیں گے کر لیں پھر جرنرل نالیج پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے آسٹریلیا کا کیپٹل کیا ہے اس میں آپشنز دے سکتے مجھے وہ نام یاد نہیں آرہا سر وہ اس لئے میں نہیں دے رہا کیونکہ آپ کو یاد آجائے گا سی سے نام آتا ہے جی بالکل سی سے آتا ہے تقریباً پہنچ گئے یہاں ابھی گیا ابھی تھا میں وہاں پہ چلے بس سی پہ ہی دے دیں پاچھے دار اے سے لے کر زہنڈے سی بتا رہا ہوں اس پہ میں دے سکوں گا باقی صاحب نے بھی کہنا ہے جواب تو دیں آپ بتا تو دیں کیا ہے کیمرا 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 مجھے پتا تھا سر یہ پتا ہے پاکستان کے پہلے ٹیسٹ ٹکٹ کیپٹن کا نام کیا تھا اہا 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 ایک منٹھا رہے ہیں بھائی لالا موٹر وے پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ اس بار اکیلے ہی نکلے ہیں سپورٹس کار میں ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ زبردست موسم ہے اور کچھ لوگ لفٹ مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کن کو لفٹ دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ماہرہ خان ماہرہ خان اوکے سبا کمر اور میوش حیات ایک ہی سیٹے ساتھ سپورٹس کار میں ہوتی نہیں اور کن کو لفٹ دیں گے ان میں سے باگیوں میں ڈگی میں بٹھا دوں گا اب یہ زیادتی ہو جائے گی نا صرف ایک کو لفٹ دے رہا ہوں چلے لالا یوں کر لیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈگی میں باقی دو سیٹ پہ ساتھ کون بیٹھے گا ان میں سے سیٹ پہ ساتھ کون بیٹھے گا اوہو یا نہ پساؤ یا نہ پساؤ یا نہ پساؤ پہ جانا چاہیں گے آپ سے بارا یا نہ پساؤ ٹھیک ہے لالا نے بہت چلاکی کی تھی ڈگی میں بٹھانے کی لیکن ٹھیک ہے سر یہ بتا دیجئے چلے بڑا ایزی ہمیں اکثر پوچھتا ہوں مگر انٹرسنگ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ پی آئی اے کا پرانا نام کیا تھا پی آئی اے کا پرانا نام پی آئی اے ہی تھا یار نہیں سر اس سے پہلے ایک اور نام تھا اس کے بعد پی آئی اے بنا تھا ہمیں عام فہم یہ ہی لگتا ہے کہ پی آئی اے نام تھا ان کا مگر اس سے پہلے ایک اور نام تھا اس کا اگلے سوال پہ چلو یا آپ واپس گاڑی والے سوال نہیں نہیں مجھ سے بانچ ہزار منس کر رہے ہیں نہیں سوال نہیں دو چانس ہیں وہ ہو گئے ہیں دوسرا سوال پوچھیں دوسرا سوال پوچھیں دو چانس ہیں اور اچھا وہ جواب تو دے نا پی آئی اے والے اورینٹ ایر ویز اورینٹ ایر ویز ہاں یہ بڑا ایک انٹرسنگ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں مجھے ہی نہیں پتا تھا پہلے یہ سر یہ بتا دیجئے پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری کونسی ہے گارمنٹس کی گارمنٹس کے اندر کیا لوہا بندہ ہوتا ہے گارمنٹس کا کیا آپ کے خیال سے سب سے زیادہ ٹیچٹ جین نہیں سب سے بڑی انڈسٹری ہماری وہ تو جین تو ایک اندر اس کے پروڈکٹ ہے نا اچھا اکے شگر نہیں سر نہیں ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ کی بات کر رہے نا نہیں سر انڈسٹری پاکستان کی انڈسٹری ہماری سب سے بڑی کیا ہونیچے ہے یہ گارمنٹس میں کم آن یار کیا کہتے ہیں اس کو ہم جو اچھا آپ کو خود بھی نہیں بتا مجھے پتا ہے میرے تو سابنے نہیں لکھا ہوں بنیان کر دیں مجھے پتا ہے